موسیقی 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 یہاں پر اپنی جانب سے شہریان حضرباد کی جانب سے اور معلمانی حلقے حضرباد کے عام جانب سے آپ کا خیر مخدم کرتا ہوں کہ میر صاحب نے اپنا خیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے اور مہانی نگر میں اوئی سی گروپ آف ہسپیٹلز اسرہ ہسپیٹلز جانب سے ایک جو فری میڈیکل کیمپ کائنے خادم میں لائے گیا جناب میر صاحب نے اس کا افتتاح کیا اور اس طرح کے پانچ کیمپس اوئی سی گروپ آف ہسپیٹلز اور اسرہ ہسپیٹلز کی جانب سے ان کائنے خادم میں لائے جائے گا آج پہلا کیمپ یہاں پر بہانی نگر کے اوئی سی ہلس انٹر میں شروع کیا گیا ہے دوسرا انشاءاللہ اتالہ بیس تاریخ کو کاروان اسمیلی حلقے میں ٹولی جوٹی کے علاقے میں کسی ایک بڑے شالی خانے میں اس کی طلاب کو دی جائے گی وہاں پر کیا جائے گا تیسرا کیمپ ہوگا نام پلی اسمیلی حلقے میں کی ایچ کے گارڈن سابر نگر میں چوتہ ہوگا پچیس تاریخ کو خلوت گراؤنڈ میں یا پھر اردو مسکن میں اور ایک اور کیمپ چندرائنگورتہ کے اسمیلی حلقے میں بھی ہوگا ان کیمپس میں جتنے بھی لوگ اپنا تیوی معنی کرائیں گے ڈاکٹرز اگر یہ محسوس کریں گے کہ ان کو بخار ہے تو ان کا فوراں بلڈ ٹیس کیا جائے گا اور بلڈ ٹیس وہ فری میں کیا جائے گا اس کے بعد اگر بلڈ ٹیس کی ریپورٹ آنے کے بعد اس میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو دنگو ہے یا ملیریا ہے یا ٹائفائیڈ ہے تو فوراں ان کو ان دونوں اویش ہسپتال یا اسرح ہسپتال میں ان کو وہاں پر اپنا علاج کرا سکتے ہیں اور ان دونوں دواخانوں کے ذمہ داروں نے خاص طور سے جنب اکبر اویشی صاحب جو دواخانوں کے ذمہ دار ہیں انہوں نے فیصلہ لیا کہ ان تمام پیشنٹس کو پچاس فیصد ریائیت میں ان کا علاج وہاں پر کروایا جائے گا تو یہ میں آپ تمام سپیل کرتا ہوں کہ آپ ان فری کیمپس کا ان جو پانچ مختلف مقامات پر انشاءاللہ ان کا انہیں خادم انہوں نے لائے جائے گا اس سے آپ استفادہ حاصل کرئے جیسا کہ ابھی ہیدر آباد کے فرس سٹیزن جناب ہمارے میر صاحب نے اس بات کو کہا ہے کہ یہ ایک ڈنگی بیماری ہے اور سب سے زیادہ کہ اس میں اگر ہم کو اس کا خاتمہ کرنا ہے تو عوام میں ایک شعور پیدار کرنا ہے اویرنس پیدا کرنا ہے اور اس سلسلے میں آج یہ ایک پیم فلیٹ جناب میر صاحب نے یہاں پر اردو میں اس کو جاری کیا ہے جس میں وہ شہریان حدر آباد سپیل کر رہے ہیں کہ جمعہ کے دن فرائیڈے کے دن وہ خوش دن بنائیں درائی دن بنائیں اور اس پیم فلیٹ کے ذریعے تمام شہریان حدر آباد کو اس بات کی تلا دی جاری ہے آپ سے گزارش کی جاری ہے جتنے ہمارے پاس جہاں پر پانی جمع ہوتا ہے چاہے وہ ہمارا اگر کچھ ٹائر ہو خوش ٹائر ہو یا پھولوں کے گملے ہو یہاں سے ائر کولر ہو یا پانی گڑا ہے تو آپ سے یہ گزارش کی جاری ہے آپ سے اپیل کی جاری ہے کہ آپ اس پانی کو وہاں پر ٹھہرنے مت دیجئے اس پانی کو وہاں سے ہٹائیے اور خاص طور سے پینے کے پانی کے برطن میں جو ڈھکن ہوتا ہے اس کو رکھے وہاں پر اس کو کور کر یعنی اس کو کور کر کر رکھے یہ چھ سات تجاویز اس میں دیئے گئے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ شہریان حدر آباد یہ تمام احتیاطی تدابیر کو اس کو کریں گے کیونکہ صرف دوا سے یا پھر بلڈ ٹیسٹ سے اس کا خاتمہ ہم نہیں کر سکتے یہ بات سب کو معلوم ہے اور معلوم ہونے کی ضرورت بھی ہے کہ ایک اویرنس اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ شہریان حدر آباد اس کو سمجھیں اور یہ تمام جو تجاویز یا پھر جو باتیں اس پانفلیٹ میں کہی گئی ہیں کہ جمعہ کے دن ہم تمام لوگ فرائیڈے کے دن درائی دن منائے اور پورے سب سے پہلے اپنے گھر میں اور ٹیچرز سے میری اپیل ہے کہ سکول میں اگر آپ کے کاروبار ہیں تو اس دکان میں آپ دیکھئے کہ وہاں پر اس طرح کوئی پانی ٹھہرا ہو نہ ہو اور انشاءاللہ جی ایچ ایم سی کی جانب سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ صفائی کا انتظام اور بہتر ہو میں نے میر صاحب سے ریکویس بھی کیا ہے کہ ہمارے پاس دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میری بات وزیر بلدی نظمدخ جناب کیٹی راموراو سے بھی ہوئی ہے انہوں نے فوراں جناب اروند کمار جو پرنسپل سیکیٹری میوڈی ہیں میر صاحب بھی تھے میٹنگ میں تو اس سے ہٹ کر بھی جی ایچ ایم سی کی جانب سے جناب کیٹی راموراو نے اس بات کو منظور کیا ہے کہ شہر حیدراباد حیدراباد پارلیمانی حلقے میں ایسے اس طرح کے بیس کیمپس کے جائیں گے جہاں پر تمام لوگوں کا فری میں ان کا بلڈ ٹیسٹ کروایا جائے گا اور انشاءاللہ وہ پورے کیمپس کہاں کہاں ہوں گے اس کی طلابی آپ کو دی جائے گی جو جی ایچ ایم سی کی طرف سے کیے جائیں گے تو ہم تمام کو میں شہر حیدراباد اپیل کر رہا ہوں کہ یہ احتیاط تعبیر کو کریے فرائیڈے کے دن ٹرائیڈے منائیے اور ہم تمام کو مل کر اس کا بیماری کا یہ جو دنگوے اس کا ہم خاتمہ کر سکتے ہیں حکومت کی جانب سے بھی مندلس کی جانب سے بھی یہ تمام کیمپس کی جا رہے ہیں میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس کا استفادہ کریے اس میں آئیے اور اس میں آپ اس کا فائدہ حاصل کریے شکریہ خلیم ملی سے چاہتر مصرمین کے زیر اتماع سے میر صاحب پیرام گرم صاحب اس کا اکسطہ کیا ہے میری انسی پیرام گرم صاحب گرم صاحب موسیقی 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 موسیقی